نواز ہوتا ہے کہ ہر محفل میں امام احمد رضا کا ذکر کیوں ہوتا ہے گیاروی شریفوں کے باروی شریفوں ارسے خاجہِ غریب نواز ہو سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کی گیاروی شریف کی بدم ہو ارسے خاجہ نظام الاولیاء ہو یا ارسے امیر خسرو ہو یا ارسے سرکار بختیار کاپی ہو جو بھی ہو تو سب کا ذکر ہوتا ہے مگر ارسے اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں ہوتا ہے مجھے بتانا یہ ہے کہ سارے رشتے اہلِ جیوبند نے کاٹ دیئے تھے صاف سترے لفظ میں مولوی علی عبالحسن علی نربی نے اور اسی طرح اس کے پہلے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتابوں میں لکھا اگمیر شریف جانا غریب نباز کے دربار میں ماں کے ساتھ جناہ کرنے سے زیادہ بتر ہے یہ رشتہ کاتنا ہوا کے نہیں اور یہ رشتہ کاتنا ہوا کے نہیں شایخ عبدالقابر کا کوئی پاور نہیں ہے ان سے زیادہ فائدہ مند میری لاتھی ہے میری لاتھی سے جو فائدہ ہے مجھ کو کتا بھگا دیتا ہوں چور کو ہکا دیتا ہوں ساپ کو مار لیتا ہوں یہ بلائیں وہ بلائیں دور کر لیتا ہوں اور اپنے جانوروں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں مگر شایخ عبدالقابر اگر کوئی کتا سامنے آ گیا تو میں یا شایخ عبدالقابر کہوں تو وہ نہیں بھاگتا لاتھی اٹھاتا ہوں تو بھاگ جاتا بچ اس سے معلوم ہوا کہ عبدالقابر کی طاقت سے زیادہ میری لاتھی میں طاقت گھوز پاک سے رشتہ کٹنا ہوا کہ نہ ہوا سمجھے اور اس نالائق کو یہ خیال نہ ہوا کہ اگر کتا سامنے آیا میں نے کہا یا اللہ کتے کو بھاگ دے اور نہیں بھاگا اور لاتھی اٹھائی اور بھاگ گیا تو کیا اللہ سے زیادہ طاقت ہو رہے تیری لاتھا یہ سب لوگوں کو بہتانے گمراہ کرنے کہ نئے ایجاد شیطانی طریقے ہیں اللہ تعالی ان سب سے بچائے ایک امام احمد رضا ہے کہ سارے کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا ہوں تو جب غازہ کا ذکر ہوگا تھا احمد رضا جب غازہ کا ذکر ہوگا تو آپ جب میری آقل سرباری کائنات کہ ذکر ہوگا تو جب آپ آپ آپ